اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میں یوٹیوب چینل افضال پیجن چینل امید ہے تمام دوست خیر خرید سے ہوں گے تو دوستو آج جو ٹوپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو اس کے بارے میں جو ہے بڑے دوست جو ہے وہ ویٹس ایپ پہ جو لو فلائر ہیں وہ بھی جو ہے اس کا پوچھتے ہیں اور ہائی فلائر والے جو ہے وہ تو اکسریہ سے پوچھتے ہیں کہ ہائی فلائر اور لو فلائر کا کراس جو ہے وہ کیسا رہے گا اس کا ریزالٹ جو ہے وہ کیا ہوگا تو اس کے بارے میں بتائیں تو آج جو ہے نا اسی ٹوپک کو جو ہے انشاءاللہ کور کریں گے تو سب سے پہلے لو فلائر اگر آپ لو فلائر والے جو ہیں بھائی میرے وہ ہائی فلائر کا کراس کروانا جاتے ہیں کہ یار کبوتر جو ہے وہ اوپر کھڑے ہو کے اڑیں ٹھیک ہے اور اوپر جو ہوں گے تو وہ زیادہ ٹیم کریں گے تو اس بارے میں آپ کے ساتھ جو ہے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ چھوٹا سا شیئر کریں گے کہ ہم نے جو ہے نا وہ تجربہ کیا ہے ایک ہائی فلائر کبوتر کو لو فلائر کبوتری جو مکوئی کالیاں کی ہے اس کے ساتھ کراس کروایا اور اس کے بچے نکلے ٹھیک ہے بچے جو ہے وہ شاندار اڑے وہ ہائی فلائر بھی بڑا زبردست تھا اور جو ہے وہ لو فلائر کبوتری وہ ہمارے گھر کی اڑی ہوئی کبوتری تھی ٹھیک ہے تو اس سے جو رزالٹ نکلا بچے بڑے زبردست اڑے تو جب اس کو دڑے میں چھوڑا گیا ٹھیک ہے تو آدھا گھنٹہ جو تھا وہ پڑا تھا وہ بچہ بڑا زبردست اوپر اڑ رہا تھا تو ادنان بھائی ہیں ہمارے ٹھیک ہے تو بڑے اچھے دوست ہیں میرے تو ابھی کل کی بات ہے کل ہی ہمارے جو ہے نا گاؤں میں دڑا ہوا تو اس کا بچہ جو ہے نا ہائی فلائر اور لو فلائر کا کراس کا جو بچہ ہے تو وہ نکلا اوپر سے آدھا گھنٹہ پڑا تھا وہ آئی نکلا نا تو پانچ منٹ کے اندر اندر جو ہے نا وہ اسی بزار میں جو ہے وہ آگے چار پانچ مکان جو ہے وہ چھوڑ کے تو وہاں پہ جا کے نا وہ گر گیا ٹھیک ہے تو اس کا رزالٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے آیا کہ وہ کیونکہ اگر وہ پیور لو فلائر ہوتا اور اتنا ٹائم جو ہے وہ کر جاتا تو جب اس نے نیچے آنا تھا نا تو اس نے تقریباً گھنٹہ ڈڑھ جو ہے نا وہ نکال دینا تھا تو وہ ہائی فلائر ہونے کی وجہ سے وہ اوپر سے یائی کھلا ہے تو اس نے جو ہے نا وہ پھر اس کی بریک نہیں لگی وہ نیچے ہی آتا گیا ٹھیک ہے اور آدھا گھنٹہ نے نکال سکا تو دیکھیں دوستو جب آپ لو فلائر والے جو بھائی پوچھتے ہیں نا کہ ہائی فلائر کا کراس تو بھائی جانا لو فلائر جو ہائی فلائر کبوتر ہے نا ان کے پاس جو ہے وہ سات کبوتر ہوتے ہیں یارہ کبوتر اڑتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے ایک آدھا مس ہو گیا پہلے بیٹھ گیا تو باقی کبوتر جانا اگر وہ اچھے بیٹھ جائیں تو انہوں نے گھنٹے بنانے ہوتے ہیں تو ان کا ٹائم نکل جاتا ہے تو ہمارے ہاں دڑے میں ایک ہی کبوتر اڑتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ ایک منٹ سے بھی ہار گیا نا تو وہ ہارا ہوا ہے اس کو آپ اچھا نہیں کہہ سکتے وہ ہارا ہوا ہے وہ جیت اس کا دوسرا نمبر نہیں ہے کیونکہ لو فلائر جو دڑا ہوتا نا دڑے کی کبوتر بازی جو ہم کرتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ سیکنڈ ہے ہی کوئی نہیں جو آخر میں رہ گیا وہ ہی جیت گیا تو آدھا گھنٹہ سے جو وہ بچہ جو ہے وہ ہار گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے نا لو فلائر والے بھائی جو ہے نا وہ ہائی فلائر کراس نہ کروائیں تو ان کو تو یہی مشورہ ہے ٹھیک ہے تو باقی جو بات کرتے ہیں کہ جو ہائی فلائر والے دوست ہیں وہ جو ہے وہ لو فلائر کا کراس کروائیں تو ان کے کبوتر جو ہے وہ کیسے ہوں گے تو بھائی جان لو فلائر جو کبوتر ہے وہ بہت مضبوط کبوتر ہے جتنا پانی اب یہ کبوتر ہمارے پاس ہے تو جو لو فلائر کبوتر ہے بھائی جان یہ ساٹھ سی سی پینٹ سی سی پانی اٹھانا ان کے لئے مسئلہ ہی کوئی نہیں اور جتنا زہر پٹی والے کبوتر اٹھاتے ہیں ہائی فلائر کی ماں مر جائے اتنا زہر ہائی فلائر کبوتر نہیں اٹھا سکتے اور ان کا جو کام ہے وہ سورج کے سامنے یہ سارا دن نکال دیتے ہیں جیٹھار کی گڑمی میں تو جیٹھار میں یہ سارا دن سورج کے سامنے انہوں نے نکالنا ہوتا ہے کیونکہ نظروں سے جل نہیں ہوتے یہ کبوتر کیونکہ ہر گھنٹے میں ان کو شامل کرنا ہوتا ہے اگر یہ گھنٹے سے ایک منٹ بھی اوپر ہو گیا تو کبوتر کٹ جاتا ہے تو اس میں چانس ہی نہیں ہے انہوں نے سارا دن نظروں کے سامنے اڑنا ہے سورج کے سامنے اڑنا ہے اور یہ بہت انتائی مضبوط کبوتر ہے جو حقیقت میں لو فلائر اچھے لو فلائر میں بات کرنا ہوں ٹھیک ہے اب جو برے کبوتر ہیں یا جو سمجھ لیں کہ ہلکے کبوتر ہیں ہائی فلائر میں بھی وہ ہلکے ہی مانے جائیں گے جو لو فلائر میں ہلکے ہیں تو لو فلائر میں بھی ہلکے ہی مانے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اتنے سخت جان کبوتر ہے تو جو بھائی ہائی فلائر میں کراس کروانا چاہتے ہیں ان کے کبوتروں میں یہ ہوگا کہ ان کے کبوتروں کی جو نمبر ایک برداشت کی صلیت ہے وہ بڑھ جائے گی تھیک ہے آپ اس کو جتنا مرضی سخت نسکہ لگائیں لو فلیر کا اگر آپ سکراس کروائیں گے آپ اس کو جتنا مرضی سخت نسکہ لگائیں جتنا پانی اٹھائیں وہ اٹھائیں گے کیونکہ جو ہائی فلیر کے اتر ہیں وہ دس پندرہ سیسی سے اوپر پانی نہیں اٹھاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ دس پندرہ سیسی پانی اٹھاتے ہیں لیکن یہ ساٹھ سیسی پچاس ساٹھ میں 65 سی سی تک بھی پانی یہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کی جو ایک تو ان کی جو برداشت کی صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اور جب یہ کبوتر اوپر سے کھلیں گے جو لو فلیر ہیں لو فلیر اوپر سے کھلے گا تو اس کا کام ہی نہیں ہے کہ فوراں آ کے بیٹھ جانا وہ جب اوپر سے کھلے گا تو اس نے پھر پٹی مار کے اڑنا ہے کیونکہ ان کا نام ہی پٹی ہے ظاہرے ایک میل لمبا چلیں گے ٹھیک ہے یہ میل میل لمبا یہ جو ہائی فلیر کبوتر جو نیچے کھل کے لمبے چلتے ہیں نا وہ ان میں لو فلیر کا لازمی کراس ہے یہ ہو جنہی سکتا ہائی فلیر جو کبوتر ہے نا وہ اوپر سے نکلیں اور انہوں نے دس پندرہ منٹ میں بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے جو لو فلیر ہے نا وہ جب اوپر سے نکلتے ہیں تو وہ پھر تین تین چار چار گھنٹے رگڑا کھاتے ہیں نیچے لمبے چلتے ہیں پٹی مار کے اٹھتے ہیں اس پٹی سے اس پٹی اس پٹی سے اس پٹی تو یہ جو لو فلیر کا کراس ہے نا جن ہائی فلیر میں یہ وہ کبوتر کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہماری جو کبوتر بازی ہے نا لو فلیر کی یہ کیونکہ ان کا تو صرف کلر اور آنکھ دیکھتے ہیں ہائی فلیر میں جو سفید آنکھ میں اب یہ سفید آنکھ میں تو اس کو وہ کہیں گے کہ یہ ہائی فلیر ہے حالانکہ یہ پیور لو فلیر کبوتر ہے اس کا دادہ پر دادہ میرے پاس جو ہے نا وہ اڑ چکے ہیں اور ان کا جو نا پورا ایک خاندان ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہے اس کا جو باپ ہے یعنی کہ باپ دادہ ہے وہ کھٹی آنکھ میں ہیں تو یہ آگے جو ہے وہ سفید آنکھ بھی نکالتے ہیں تو ہائی فلائر جو نا وہ کلر کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور آنکھ کو دیکھتے ہیں حالانکہ جو لو فلائر ہے نا وہ ان میں تو خسلت ہی ہے کیونکہ ہم تو ان کی جو ہے وہ عدات دیکھ کے ٹھیک ہے ان کا اندازہ ہم نے پرواز سے لگانا ہوتا ہے ہم نے رنگ نسل اور اس چیز پہ نہیں کیونکہ لو فلائر میں نہ تو کوئی نسل ہے نہ ہی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کوئی کلر کی پبندی ہے کہ اس کلر کا اڑے گا اس کلر کا ایسے کرے گا یا اس آنکھ کا اڑے گا اس آنکھ کا نہیں اڑے گا سفید آنکھ میں بھی اڑتے ہیں کالی آنکھ میں اڑتے ہیں پیلی آنکھ میں بھی اڑتے ہیں تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہائی فلائر جو ہے نا ان میں لازمی طور پر کراس ہوگا جو کبوتر جن میں برداشت زیادہ ہوگی تو برداشت زیادہ ہوگی اور نسکہ زیادہ ہیوی سے ہیوی اٹھائیں گے ان میں جو ہے نا وہ لازمی طور پر ہائی فلائر میں لو فلائر کا لازمی طور پر کراس ہوگا تو بات کرتے ہیں بات کر رہے تھے کہ ہائی فلائر جو ہے جو کبوتر یعنی کہ اوپر سے کھلتے ہیں اور تین تین چار چار گھنٹے نیچے رگڑا کھاتے ہیں ان میں جو ہے نا وہ لازمی طور پہ لازمی طور پہ پٹی والے کبوتروں کا کرہاس ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں جو ہائی فلائر کبوتر ہے نا آپ ہائی فلائر کبوتروں کے سر جو ہے نا وہ بہت زیادہ یعنی کہ موٹے ہوتے ہیں جو اصل ہیں اب آپ دیکھ لیں ہائی فلائر جو کبوتر ہے نا ان کی سریعیں جو ہیں وہ بریق ہوں گی ٹھیک ان کا چیرہ مورا جو ہے نا وہ بلکل جو ہے وہ اس طرح چپٹا ہوگا اب یہ دیکھ لیں اس کی جو لو فلائر کی پہچان ہے نا وہ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتائی ہے تو اس ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں آپ یہ یہاں سے سیدھا سار گیا اور اوپر جو ہے نا چپٹا سار ہے تو ان کا جو سار ہوتا نا وہ ایسے گلائی میں ہوتا ہے ان میں یہ سمجھ لیں چپٹا سار نہیں ہوتا ہائی فلائر کبوتر میں اگر چپٹا سار آئے گا تو اس میں جو ہے نا وہ لازمی طور پہ لو فلائر کبوتر کا کراس ہوگا ادروائز ہائی فلائر کبوتر کے جو سار ہے نا تو وہ ایسے نہیں ہیں اب اس کا آپ سر دیکھ لیں چپٹا ہوگا جس کا سر چپٹا ہوگا وہ پیور پٹی والا کبوتر ہوگا تو ان میں تو بات کر رہا تھے کہ ہائی فلائر میں ان کو بینیفٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے سات کبوتر ہوتے ہیں یارہ کبوتر ہوتے ہیں ان کے پاس چانس ہوتے ہیں تو وہ اگر کروائیں گے اچھے کبوتر جو لو فلائر جو اوپر کھڑے ہو کے اڑتے ہیں اگر ان کا وہ کراس کروائیں گے تو ان کے کبوتر ظاہری بات ہے وہ پھر چمک میں پھریں گے اور لمبا چلیں گے اور ان کا ایک جو لو فلائر کبوتر ہے ان کا ٹیم پیریٹ ہوتا ہے اگر انہوں نے شام کو بیٹھنا ہے نا تو انہوں نے رگڑا کھا گئے شام کو بیٹھنا ہے یہ نہیں کہ یہ نکل گئے ہیں نیچے آ گئے ہیں تو یہ بیٹھ جائیں گے یہ نیچے آ گئے چھت کے قریب سے ہو کے بھی اسمان میں بند ہو جاتے ہیں اور شام شام تک ایسے ہی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہائی فلائر والے دوست کرواس کرانا چاہتے ہیں لو فلائر کو تو ان کے لیے جو ہے نا وہ بہت زبردست چیز ہے اگر آپ اچھے کبوتر کراس کرائیں تو آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا لازمی طور پر فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس پتھا ہے تو اس کا آپ کو جو ہے وہ شونک بھی کروا دیتے ہیں ساتھ میں اب اس کی آپ آنکھ دیکھ لیں اب کئی جو ہے نا وہ میرے بھائی جو ہائی فلائر والے ہیں نا وہ کہیں گے کہ یار یہ پیو یہ ہائی فلائر ہے اب دیکھ لیں اس کی آنکھ میں جو ہے وہ لالگی بھی ہے اس کی زمین جو ہے وہ وائٹ ہے اوپر آپ دیکھ لیں یہ دورا بھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں سرمئی سا بلکل رنگ حالانکہ اس کو دیکھیں تو بلکل جو ہے نا کرنی سکتا ٹھیک ہے کہ یہ ہائی فلیر ہے یا لو فلیر ہے اس کی آنکھ میں دیکھ لیں آپ وائٹنس دیکھ لیں زبردست یہ اس کی دوسری طرف سے آنکھ ہے لیکن اس نے جب کراس ہونا ہے تو آخری اس نے کالی آنکھ میں بھی نکال دینا ہے پیلی آنکھ میں بھی نکالے گا کیونکہ ہمیں تو پتا ہے نا اب اس کا جو اب اس کی سکی بین جو ہے وہ جو ہے وہ کالی آنکھوں میں ہیں یہ جو ہے وائٹ آنکھ میں نکلا ہے یہ اس کی دوسری طرف سے آئیز ہے بلکل دیکھ لیں جو ہے خائی فلائر کی طرح اس کی آنکھ ہے چونج دیکھ لیں اب اس کا پر دیکھ لیں پر جو ہے وہ ابھی کریز میں ہے تو پر نکال رہا ہے پر بھی دیکھ لیں ابھی اس کی نومی دسمی کلی جو ہے وہ آ رہی ہے یہ اس کا دوسری طرف سے پلہ ہے ماشاءاللہ زبردست اور یہ اس کی دم ہے جو دوست بند دم جو ہے پسند کرتے ہیں ٹائی دم میں دیکھ لیں اب بلکل بلکل ٹائی دم میں یہ اس کے پنجے ہیں جی ہڈی جوڑ بڑا زبردست ہے یہ اس کی ہڈی ہے جوڑ اس کے جو ہیں وہ نیچے لگے ہو ہیں اور بلکل باند جوڑ ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے تاں کہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ